بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ایک ایسا دن کے جس کے وجود کو اکثر منکرین اور مشکرین نہیں مانتے اور یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ دنیا کبھی ختم نہیں ہوگی جبکہ ہم مسلمانوں کا یہ مضبوط عقیدہ ایمان ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ جب زمین و آسمان سمیت سارا جہان فنا ہو جائے گا باقی صرف اللہ پاک کے ذات رہے گی اس کو قیامت کہتے ہیں کائنات کی ہر چیز کی ایک عمر مقرر ہے جو کہ اپنی مدت پوری کرنے کے بعد ختم ہو جائے گی اسی طرح اس دنیا کے بھی ایک عمر ہے جس کے بعد یہ ختم ہوگی جس کا علم اللہ پاک کی ذات کو ہے سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ قیامت کب برپا ہوگی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرب قیامت کی کچھ نشانیاں بیان فرمائی ہیں جن کے پورا ہونے پر ہی قیامت کا دن آئے گا مفرسین اور محدثین نے ان نشانیوں کو دو قسموں میں تقسیم کیا ہے علامات سغرہ اور علامات کبرا علامات سغرہ میں چھوٹی اور معمولی ایک سو اکتیس نشانیاں ہیں جن میں چراسے نشانیاں پوری ہو چکی ہیں جبکہ علامات کبرا میں دس بڑی نشانیاں ہیں جو کہ قیامت کے بلکل قریب اور آخر میں ظاہر ہوں گی ناظرین آئیے سب سے پہلے ہم آپ کو علامات سغرہ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جو پوری ہو چکی ہیں یہ یاد رہے یہ سارے نشانیاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح احادیث اور مستند کتابوں میں درج ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قربے قیامت میں جہالت عام ہو جائے گی لوگ دنیاوی علم حاصل کریں گے اور دینی علم کو چھوڑ دیں گے دوستو اپنے اردگرد نظر دڑائیں تو آپ کو یہ نشانی پوری ہوتی ہوئی ملے گی دوسری نشانی جو پوری ہو چکی ہے وہ یہ ہے کہ عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ ہو جائے گی آج پاکستان کی باون فیصد آبادی خواتین کی ہے تیسری نشانی جو پوری ہو چکی ہے لوگوں پر زتا زکاة ادا کرنا بھاری ہوگا لوگ زکاة سے بچنے کے بہانے تلاش کریں گے ماں باپ کی نافرمانی عام ہو جائے گی لوگ بیویوں کے اطاعت اپنی ماں سے زیادہ کرنے لگیں گے گانے بجانے کی کسرت ہوگی لوگ نمازیں قضا کریں گے دین پر قائم رہنا مشکل ہو جائے گا وقت بہت جلد گزرنے لگے گا نہ اہل لوگ سردار بنا دیے جائیں گے بے حیائی اور شراب نوشی عام ہو جائے گی علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت پھیل جائے گی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق ننگے بدن اور ننگے پاؤں رہنے والے عربی چراہیں اب انچی انچی بلڈگوں اور محلوں میں رہ رہے ہیں دنیا میں ایسا انقلاب آئے گا کہ زلیل لوگ عزت والے اور عزت والے زلیل بن جائیں گے عورتیں ایسا لباس پہنیں گی جن سے ان کے جسم کا نظر آئے گا آج کل عورتیں ایسا لباس پہنتی ہیں جس سے ان کے جسم کی رنگت نظر آئے گی آج گھرگلیوں بازاروں تہواروں پہ دیکھا جاتا ہے کہ عورتیں اتراتی ہوئی نکلتی ہیں لونڈی اپنے مالک کوجنے کوجے گی یعنی ماں کا بیٹا اتنا نافرمان ہوگا کہ ماں کے ساتھ لونڈیوں جیسے زیادتی کرے گا مالکی کسرت ہو جائے گی جھوٹوں کی تعداد زیادہ ہوگی جو جھوٹی حدیثیں بیان کریں گے اور سچی احادیث سے انکار کریں گے جھوٹے عقیدے پیدا ہوں گے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب قیامت نزدیک ہوگی تو لوگ قرآن مجید کو موسیقی کی طرز پر تلاوت کریں گے اسلام پر عمل کرنے والوں پر لوگ تاجب کریں گے اور انہیں نیا سمجھیں گے ہر آنے والا زمانہ گزرے زمانے سے بتر ہوگا گناہ کرنا آسان ہو جائے گا اور گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جائے گا مسلمان مالدار ہوں گے مگر دیندار نہیں ہوں گے قتل و قتال زیادہ ہو جائے گا قاتل اور مقتل کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ میں کیوں قتل کر رہا ہوں یا پھر میں کیوں قتل ہو رہا ہوں عرب کی سرزمین پر فراخی آئے گی اور مدینہ منورہ کی عبادی زیادہ ہو جائے گی مرد اور عورت چاہیں گے کہ ان کا جسم دبلہ پتلا اور مضبوط ہو جائے زنا کرنا آسان اور زنا کے اسباب زیادہ ہو جائیں گے قرآن مجید کو لوگ ذریعہ معاش بنا لیں گے کفر آسان ہو جائے گا انسان صبح کو مسلمان اور شام کو کافر شام کو مسلمان اور صبح کو کافر ہوگا مگر اسے معلوم ہی نہیں ہوگا سودہ اور حرام خوری عام ہو جائے گی ناظرین یہ وہ قیامت کے علامت سغرہ تھی جو کہ پوری ہو چکی ہیں اب علامت کبرا کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں علامت کبرا اسے دس بڑی نشانیاں ہیں جو تب ظاہر ہوں گی جب قیامت بالکل قریب ہوگی اس بارے میں حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم پر جھانکا جبکہ ہم باتیں کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کیا باتیں کر رہے تھے ہم نے کہا ہم قیامت کا تذکرہ کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک دس نشانیاں نہیں دیکھ لوگے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر کیا دھوئے کا دھجال کا امام مہدی کا زمین کے جانور کا سورج کے مغرب سے تلو ہونے کا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے اترنے کا یاجوج ماجوج کے نکلنے کا تین جگہ خصف ہونے یعنی زمین میں دھسنے کا ایک مشرق میں دوسرا مغرب میں اور تیسرا جزیرہ عرب میں اور ان سب نشانیوں کے بعد یمن سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو ہانگتی ہوئی محشر کی طرف لے جائے گی سورج جب مغرب سے تلو ہوگا تو پھر توبہ کے دروازہ بھی بند ہو جائے گا اس کے بعد کسی کی توبہ لاپاک قبول نہیں فرمائے گا موسیقا